میں ترے نبی ہو جائے میری حیال میری عمر سے پڑی ہو جائے اندھرے پاؤں نہ پھیلا سن زمانے میں درود پھرے کہ ہر سمسن روشن ہو جائے درود پھرے کہ ہر سمسن روشن ہو جائے درود پھرے کہ ہر سمسن روشن ہو جائے دعای مانی کے ہی دعا حاضری ہو جائے دعای مانی کے ہی دعا حاضری ہو جائے سبحان اللہ ایک ہوتا ہے لفظ جس پر نکتہ ہوتا ہے کسی کے اوپر اور کسی کے ایک ہوتا ہے بغیر نکتوں کے اور بغیر نکتے والا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ نکتے والوں سے تاکشمہ نکتہ کیونکہ وہ اپنے پہچان کروانے میں مکتے کا محتاج نہیں ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی کے نام میں بھی کوئی نکتہ اور ہمارے آقا کے نام میں بھی کوئی نکتہ نہیں ہوتا ہے تو نکتے والا حرف نسبتاً کمزور ہو گا ہے تو ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی حمد تقیثمانی صاحب نامت برکاتو ہوتا ہے وہ اُن کے بھائی ہیں بڑے غلی راضی صاحبی انہوں نے سیرت پہ ایک کتاب لکھی حادی احالب اور پوری کتاب میں ایک بھی نکتہ نہیں تو پھر جب انہوں نے کتاب لکھ دالی تو پھر سوچا کہ ایک نات بھی ایسی ہونی چاہتی ہے پھر اس پوری کتاب میں نات میں کوئی نکتہ نہ دو تین شیر پڑھوں آپ کے سامنے لیکن جتنا آپ خاموش ہیں اور سو رہے ہیں تو مجھے لگ رہا کہ حسن بھائی نات نہیں پڑھ رہے بلکہ یہاں شب جمعہ کا بیان ہوا ہے شب جمعہ کا بیان سنا چاہتے ہیں میں نے سنا کہی جاتا ہے مانو نیند پوری کر لیتے ہیں آخر میں جب چار منہیں لکھانے ہوتے ہیں ساتھ کو بزائیں کہ جب تسکیل کا زبت آئے گا چار منہیں لکھانے لکھانے ہیں تو اب وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک نہایت مبارک معمون ہے لیکن معذرت کے ساتھ مغرب کے بعد بھوڑھ جکا ہے یہاں شب جمعہ کا بیان نہیں ہوگا جمعہ ناظر صاحب ایسی ہے اس طرح سے بھوڑا ساتھ جاتا اپنی سماعتوں کو بیدار کریں اور اگر آپ کو یہ ازارش مان جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے محمد مصطفیٰ محبت کے ساتھ ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو ہر دن درو دے سر بری آنم کا ہاتھ کرو موسیقی 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 امید